چاہیں یہاں پر ہائیپر اس کا اپ ڈیٹ ہو یا پھر میو آئی فوٹین کا اپ ڈیٹ ہو دونوں ہی ڈیویسز کے اپ ڈیٹس میں کنٹینیو یہاں پر شاومی کے اپ ڈیٹس میں بہت سارے ایسے بکس دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کی وجہ سے فون کی جو پرفومنس ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے فون کافی زیادہ لیک کر رہا ہے بیٹری جو ڈریننگ کے کافی زیادہ فاسٹ ایشو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور فون میں لیگنگ ہینگنگ اور ہیٹنگ کے بھی کافی زیادہ ایشوز یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ ان کو اپلائے کرنے کے بعد اپنے فون کی پرفومنس کو کافی زیادہ انکریز کر سکتے ہو اور آپ کا فون جو ہے بلکل نئے جیسا ہو جائے گا پرفومنس 110% انکریز ہو جائے گا سسٹم کافی زیادہ فاسٹ یہاں پر آپ کا چلے گا تو یہ ویڈیو لاس تک کا دیکھتے رہیے کون کون سی ٹرکس ہیں کیسے اپلائے کرنا ہے کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری چیزیں بتانے والا ہوں تو یہ ویڈیو لاس تک کا دیکھتے رہیے چینل پر اگر پہلی بار ہیں تو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور دیں تو چلیے کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے اگر میں پروبلم کی بات کروں تو بھائی ہمارے فون میں کافی زیادہ لیگ یہاں پر کیوں آتا ہے کیا کارنڈ ہے اس کا اور یہ کس وجہ سے یہاں پر ایسا ہوتا ہے تو دیکھو بھائی ہمارے فون میں بہت سارے ایسے اپلیکیشنز کے اپڈیٹ آتے ہیں جن کو ہم اسٹال کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو جو نئے فیچر ہیں وہ تو دیفنیٹلی ہمیں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں لیکن ان فیچر کے ساتھ کافی سارے ایسے بکس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دیوائس میں سٹال ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جو اپڈیٹ ریلیس کیا گیا ہے وہ بیٹا ٹیسٹر اپڈیٹ ہے اور وہ یہاں پر آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے دیکھنے کو ملا ہے اس میں کیا ہوتا ہے شاومی ہمیشہ خود بولتا ہے کہ بھائی اس کی ٹیسٹنگ کرو اور یہاں پر اس میں جو بکس ہوں ان کے لیے آپ کو ریپورٹ کرنا ہوتا جو کہ ہم لوگ کبھی کرتے نہیں ہیں ریپورٹ اپنے فون میں سٹال کر لیتے ہیں اور اس میں جتنے بھی بکس ہوتے ہیں وہ ہمارے فون میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فون کی پرفومنس ڈے بائی ڈے ہاں پر کافی زیادہ ڈگریز ہوتی ہے فون لیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ہنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور کافی سارے ایسے ایسی ایسیوز بھی ہوتے ہیں جس میں فون ہیٹنگ کے ایسیوز یا فاسٹ بیٹری ڈریننگ کے ایسیوز بھی ہمیں دیکھنے کو یہاں پر ملتے ہیں تو بھائی اس کو ہم کیسے فکس کریں گے تو اس کے لیے دیکھو بھائی آپ کو کوئی بھی یہاں پر بیٹا اپ ڈیٹ اپنے فون میں سٹال نہیں کرنا ہے اور جو آپ کر چکے ہو ان کو انسٹال کرنا پڑے گا کیونکہ جب انسٹال کرو گے تب ہی سسٹم فری ہوگا اور جو بکس آ رہے ہیں وہ چلے جائیں گے فون کی پرفومنس بڑھ جائے گی کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر سیٹنگ میں آنا ہے ایپس میں آنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھو گے یہاں سے مینج ایپس میں چلے جانا ہے اب یہاں سے آپ کو فائنڈ کر لینا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے فون میں کون کون سے ایسے بیٹا اپ ڈیٹ ہے جن کو یہاں پر اسٹال کر کے رکھا ہے تو ہم کیسے چیک کریں کہ بھائی ہم نے اپنے فون میں کون کون سے بیٹا اپ ڈیٹس کو یہاں پر اسٹال کر کے رکھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھو گے میں نے انٹر کنیکٹیوٹی یہ جو فیچرز ہے ان کو یہاں پر بیٹا کے فارم میں اپڈیٹ کر کے رکھا ہے آپ کو دکھانے کے لیے تو یہاں پر اگر آپ اس کو اپن کرو گے جیسے کہ بھی آپ جاؤ گے یہاں پر اپن کرو گے تو یہاں پر انسٹال اپڈیٹ کا اپشن آ رہا ہوگا تو سمجھ سکتے ہو کہ اس کے اندر ایک بیٹا اپڈیٹ بھی انسٹال ہے تو سمپلی آپ کو اس کو انسٹال کر دینا ہے یہ فیچر تو وہی رہے گا فیچر ڈیلیٹ نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر جو بیٹا اپڈیٹ ہم نے اسٹال کیا وہ فیچر یہاں سے چلا جائے گا تو یہ چیز آپ کو کرنا اور یہاں پر دیکھو گے دیوائیس کنیکٹیوٹی آن سرویسز اس کو بھی یہاں پر ایک بار آپ کو انسٹال کرنا ہے کیونکہ یہ میں نے بیٹا ہی اپڈیٹ اسٹال کیا تھا جس کی وجہ سے میرے فون میں کافی زیادہ ایشوز آ رہے تھا اور بھی ایسے کافی سارے اپلیکیشنز آپ یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر سیکیورٹی بگر آپ دیکھو اس کے اندر بھی میں نے بیٹا اپڈیٹ کو اسٹال کر کے رکھا ہے لیکن اب آپ یہ کیسے پتا کرو گے کہ یہ بیٹا اپڈیٹ نہیں ہے تو وہاں پر جو بیٹا یہاں پر لکھ کر آ رہا ہے چلو میں آپ کو ایک بار چل کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ایپس میں جائیں گے مینج اپس میں جائیں گے اور یہاں پر ہم فائنڈ کریں گے سسٹم رانچر تو وہاں پر میں نے کوئی بیٹا اپڈیٹ اسٹال نہیں کیا ہے تو وہاں پر انسٹال کا اپشن بھی نہیں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر فورس اسٹال پر آ رہا ہے اور کلیر ڈیٹا آ رہا ہے تو یہاں پر میں نے بیٹا اپڈیٹ نہیں اسٹال کیا تو یہاں پر انسٹال نہیں آ رہا ہے اگر آپ نے یہاں پر بیٹا اپڈیٹ اسٹال کیا ہوتا تو یہاں پر انسٹال کا آپشن آتا تو سب سے پہلے تو آپ کو یہی کام کرنا ہے سارے بیٹا اپڈیٹس کو انسٹال یہاں پر کر دینا ہے جس سے کیا ہوگا جتنے بھی بکس والے اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے فون سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے چلے جائیں گے جن کی بجے سے فون کی پرفومنس دیفنیٹلی یہاں پر انکریز ہو جائے گی دوسرے اپڈیٹ کی میں بات کروں جو کہ بہت زیادہ امپورٹیٹ ہے اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو آپ کے فون میں کافی زیادہ لیگ کافی زیادہ ہینگنگ دین اس کے ساتھ بہت سارے ایشوز آتے رہیں گے وہ کیا ہے دکھو بہت سارے یوزرز نے بیٹا ریشٹیشن کر رکھا ہے اپنے فون میں بیٹا اپڈیٹ کیلئے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کو ہائپر اس کا جیسے بھی اپڈیٹ آتا تو ان کو بھائی دکھو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا اور بیٹا اپڈیٹ ٹیسٹر اپڈیٹ ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے دیا جاتا ہے اپڈیٹ ٹیسٹر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپڈیٹ ٹیسٹر جو ہوتے ہیں ان کو اپڈیٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر پارشیل یوزر مطلب یہاں پر ایک اپڈیٹ کو تین فون میں ریلیز کیا جاتا ہے پہلی فون جو ہے وہ بیٹا اپڈیٹ ٹیسٹر ہے دوسری فون پارشیل یوزر یعنی کچھ سیلیکٹیڈ یوزرز کو ملتا ہے اور جو تیسری فونہ وہ یہاں پر پبلک اسٹیبل ہے تو پبلک اسٹیبل کب ریلیز ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو بیٹا اپڈیٹ آج مل گیا تو اس کی آپ ٹیسٹنگ کرو اور یہاں پر کچھ چھوٹے موٹے بکس جو ہے آپ کے ڈیوائیس میں دکھائی دیں گے تو اس کے لیے آپ کو ریپورٹ کر دینا کہ یہاں یہاں پر یہ بگ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو شاومی کے پاس اس کی ریپورٹ پہنچ جائے گی اور اب یہاں پر دوبارہ سے جو اپڈیٹ ریلیز کیا جائے گا وہ کچھ سیلیکٹیڈ یوزرز کو پھر سے دیا جائے گا اس کے بعد پھر سے ٹیسٹنگ ہوگی اس کے بعد جب وہ دوبارہ سے بھی ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر تیسری وار میں اس اپڈیٹ کو یہاں پر پبلک کیلئے ریلیز کیا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے جتنے بھی بکس ہوتے ہیں وہ سارے فکس ہو جاتے ہیں اب آپ کا اپڈیٹ سیف ہے اب آپ کو اس کو اسٹال کر لینا لیکن جن لوگوں کو بیٹا اپڈیٹ مل چکا ہے ان کو پبلک اسٹیبل نہیں ملے گا کیونکہ جس ورجن کو آپ یوز کر رہے ہو شاومی نے آلریڈی وہی ورجن پبلک کیلئے بھی ریلیز کیا اس لئے آپ کو وہ اپڈیٹ نہیں ملے گا جب کوئی نیا بیٹا اپڈیٹ آئے گا تب آپ کو ملے گا مطلب ایک طریقے ساگر میں آپ کو بتاؤں تو جو لوگ بیٹا اپڈیٹ یوز کرتے ہیں وہ اپنے فون کا دے وائی دے ڈیمیج کر رہے ہیں بلکل بیکار فون کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہو ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خراب چیز ہے اس کو ٹیسٹ کرو کوئی دکھت ہے تو کمپنی کو بتا دو کہ یہ یہ دکھت ہے تو آپ اپنے فون کو ڈے وائی دے ڈیٹ کر رہے ہو اور اپنے فون میں پرابلم کر رہے ہو تو ٹیسٹنگ کرنے سے کوئی مطلب بنتا نہیں ہے کچھ فیچر آپ پہلے ڈیوز کر لیتے ہو لیکن اس میں فون میں بہت زیادہ ڈیمیج اور بہت زیادہ پرابلم یہاں پر کریئٹ ہوتی ہیں جس سے آپ کا فون ڈیڈ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے جیسے کہ میں بات کروں یہ ریڈوی نو ٹین پرو میکس ہے اس کا کیمرہ بھی ڈیڈ ہو چکا ہے سب کچھ ڈیڈ ہو چکا ہے کیونکہ یہ اپڈیٹس یہاں پر بیکار آیا تھا جس کی وجہ سے ساری چیزیں خراب یہاں پر ہو چکے ہیں 22,000 کا ڈیویز جو وہ ٹوٹلی یہاں پر ڈیڈ ہو گیا ہے اور اس میں کچھ بھی اب بچا نہیں ہے بس یہ ایک مطلب ایک ٹمپریری اپسین یہاں پر بنا ہوا ہے تو اس طریقے سے ہمارا فون ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس چیزوں سے بچنے کے لیے اگر آپ نے اپنے فون میں بیٹا اپ ڈیٹ کو بھی اسٹال کر رکھا ہے تو آپ پبلک اسٹیبل اس کو کنورٹ کر سکتے اس کے لیے ایک سلوشن ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اب آؤٹ فون میں جانا ہے یہاں پر جانا ہے آٹھ سے دس بار اس لوگوں پر ٹیپ کرنا ہے یہاں پر کیا ہوگا ایڈیشنل اپ ڈیٹس کے جو فیچرز ہیں وہ یہاں پر آن ہو جائیں گے اس کے بعد پہلے بیٹا سے اسٹیبل میں جانے سے پہلے ایک بار یہ چیک کر لینا ہے کہ اس اپ ڈیٹ کا مطلب اس فون کا جو اسٹیبل اپ ڈیٹ ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے یا نہیں ہوا اگر ہو گیا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے تری ڈوٹ پہ جانا چوز اپ ڈیٹ پیکج یہاں پر کر دینا یہاں سے کیا ہوگا یہاں سے وہ اسٹیبل اپ ڈیٹ آپ کے فون میں ڈاؤن لوڈ ہوگا کیونکہ شاومی ایسا کرتا ہے کہ پہلے بیٹا اپ ڈیٹ کو اپنے سرور پہ اپلوڈ کر دیتا ہے وہاں سے بیٹا اپ ڈیٹ ڈاؤن لوڈ ہوتے رہتے ہیں لیکن جب شاومی کا اپ ڈیٹ کو سرور سے ہٹا دیتا ہے اور سٹیبل فائل کو سرور پہ اپلوڈ کر دیتا ہے جس سے اب یہاں سے آپ جو فائل ڈاؤن لوڈ کرو گے وہ پبلک سٹیبل ہوگی جس کو اسٹال کرنے کے بعد آپ کے فون میں جتنے بھی بکس ہوں گے جتنی بھی پرابلم ہوں گی وہ یہاں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کا فون کافی زیادہ سمودھ یہاں پر ہو جائے گا تو یہ چیز آپ کو یہاں پر ہمیشہ کرنا ہے مطلب میں تو اپنے فون میں ایمری ٹین ڈیس کرتا ہی کرتا ہوں جس سے میرے فون کی پرفومنس ڈیفنیٹلی کافی زیادہ انکریز یہاں پر رہتی تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا اس کے لئے آپ کو پلے سٹور میں چلے جانا ہے یہاں پر بھی ایک آپ کو بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرنے والی چیز دیکھنے کو ملے گی کیا یہاں پر آپ کے فون میں بہت سارے ایسے اپ ڈیٹس ہیں جو کہ گوگل کی طرف سے ایمری ڈی یہاں پر ریلیس کیے جاتے ہیں اور یہ آٹومیٹکلی بیک گراؤنڈ میں بھی رن کرتے رہتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں بھی ڈاؤن لوڈ ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوتی اس کو فکس کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کی ایڈی پہ چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے سیٹنگ آپشن ملے گا سیٹنگ میں چلے جانا ہے نیٹ برک پروفیرنسز میں آپ کو چلے جانا اور یہاں پر معلوم کیا ہوگا یہاں پر آپ کے فون میں جو یہاں پر اوٹو اپڈیٹس لگے ہوں گے جیسے کہ یہاں پر وائ فائی ہے پھر موبائل ڈیٹا ہے یا اوپر انی وائ فائی وغیرہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اور دونٹ اوٹو اپڈیٹس پہ کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کر دینا اور یہاں پر ویڈیوز کے اوپشن میں بھی آپ کو اوٹو پلی پہ کلک کر دینا ہے تو کیا ہوگا اس سے اگر آپ کے فون میں کبھی بھی کوئی بھی اپڈیٹ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو وہ ڈیریکٹلی ڈانلوڈ نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ ڈیریکٹلی ڈانلوڈ کرو گے جیسے بھی آپ اپنے فون کو وائ فائی سے کنیکٹ کرتے ہو یا پھر موبائل ڈیٹا آن کرتے ہو تو یہاں پر یہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ اوٹومیٹکلی ڈانلوڈ ہونا اور اسٹال ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اوٹو اپڈیٹ اگر لگا ہے تو یہ اوٹومیٹکلی جب بھی اپڈیٹ آویلوڈ ہوگا تو اس کو یہ ڈانلوڈ کرے گا اور فلیش کر دے گا جس سے کیا ہوگا اس بیچ میں اگر آپ کو دوسرا ٹاسک یوز کرتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے فون کا پروسیسر بھی یوز ہوتا ہے بیٹری بیکپ بھی زیادہ جائے گا ڈیٹا بھی جائے گا تو اس سے فون کی پرفومنس ڈاؤن ہو جاتی فون لیگ کر جاتا ہے فون جو ہے وہ ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے مطلب فون بند ہو جائے گا خود سے چالو ہو جائے گا یہ بھی پروبلم آ سکتی ہے تو اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کو آپ کو مینویل چیک کر لینا ڈیریکٹل یہاں سے مینویل جا کے بھی آپ اس چیز کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو اوٹو اپڈیٹ سا ان کو یہاں پر سٹاپ کر دینا جس سے کیا ہوگا فون کا بیٹری بیکپ بھی بڑھے گا فون لیگ ہنگ بھی نہیں کریے گا اور فون کی پرفومنس بھی دیفنیٹل یہاں پر انکریز ہوگی تو یہ کچھ ایسی ٹپس ہیں جن کو اپلائے کروگے تو آپ کے فون میں جو لیگنگ کے ہنگنگ کے یا پھر ہیٹنگ کے یا پھر فاسٹ بیٹری ڈریننگ کے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ سارے فکس ہو جائیں گے اور آپ کے فون کی پرفومنس ہنڈرین ٹین پرسنٹ یہاں پر بڑھ جائے گی ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اپنے فینوں کو شیئر کریں چینل پر پہلی بار ہیں تو ضرور سسکرائب کر لیں ملتا ہوں شوٹو میں تھانکس ووچھنگ ایسی و اندھا نیکس وان